السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آمین یا رب العالمین ترجمہ دیکھیں اور سب کے سب تمہارے رب کے حضور سب در سب پیش کیے جائیں گے لو دیکھ لو آگئے نا تمہارے پاس اسی طرح جیسا ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا تم نے تو یہ سمجھا تھا کہ ہم نے تمہارے لئے کوئی وعدے کا وقت مقرر ہی نہیں کیا ہے ایک اور ترجمہ دیکھیں اور پیش کیے جائیں گے وہ آپ کے رب پر صفحے بنائے ہوئے کہا جائے گا البتہ تحقیق آئے ہو تم ہمارے پاس جیسے پیدا کیا ہم نے تمہیں پہلی بار بلکہ تم تو خیال کرتے تھے کہ ہرگز نہیں مقرر کریں گے ہم تمہارے لئے وعدہ گا یہ اس وقت کا منظر ہی جا جا رہا ہے جو کہ پچھلی آیت ہی کا کنٹینویشن ہے جس میں کہا گیا تھا کہ جسے ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور آپ دیکھیں کہ زمین صاف چٹیل میدان ہے اور ہم لوگوں کو اکھٹا کریں گے اور کوئی اس میں سے باقی نہیں بچے گا تو اسی کا کنٹینویشن ہے کہ تم لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم تمہیں جمع نہیں کریں گے تم لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ تم ہمارے سامنے حاضر نہ کیے جاؤ گے تم لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ تمہارا حساب کتاب نہ ہوگا تو تمہارا یہ گمان بالکل غلط تھا تو دیکھ لو اللہ تعالیٰ فرمانے نے اتنی یقینی بات ہے کہ دیکھ لو آگئے نا تم ہمارے سامنے یعنی یہ اتنا یقینی ہونا ہے قیامت کا آنا اور حساب کتاب کا ہونا اور عامل نامہ ملنا یہ جس سے ہم سورج نکلنے پر یقین رکھتے ہیں کہ کل سورج نکلیں گا صبح ضرور تو ایسے ہی یہ قیامت کا ہونا یقینی ہے ہوں گے تاکہ جواب دے سکیں اپنے آمال کا ان کے آمال دیکھ کر ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ عدل کے مطابق فیصلہ کریں گے جس میں ظلم نہیں ہوگا اور اللہ تعالیٰ جو فرمارے کہ تم اسی طرح ہمارے سامنے حاضر ہوگا جس طرح ہم نے تمہیں پہلی بار اکیلے پیدا کیا تھا یعنی تمہارے سطح کوئی نہیں تھا نہ لوگ تھے نہ مالو متا نہ اہلو ایال نہ قبیلے کم بے والے سب کے بغیر اللہ تعالیٰ کے حاضر ہوں گے اور ساتھ میں کیا ہوگا آمال جو وہ کرتے رہے تھے چاہے وہ نیکی کے تھے عمل یا بدی کے تھے جس کا حساب کتاب ہوگا اللہ تعالیٰ صلی اللہ عنہ میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ جِئْتُمُونَ فُرَادَكَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّا وَتَرَكْتُمْ مَا خُوَّلْنَاكُمْ وَرَا اَظْهُورِكُمْ وَمَا نَرَ مَعَاكُمْ شَفَاءُكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ اَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ تم اسی طرح ہمارے سامنے تنہ تنہا حاضر ہوگئے ہو اور اس طرح ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا اور جو کچھ ہم نے تمہیں عطا کیا تھا تم اسے اپنے پیچھے چھوڑ آئے ہو اور ہمیں تمہارے ساتھ تمہارے اسے فارشی بھی نظر نہیں آتے جن کے تعلق سے تم گمان کرتے تھے کہ وہ اللہ کی شریک ہیں استغفراللہ تو یہاں پر ایکچولی جو منکرین آخرت ہوں گے ان کو مخاطف کر کے اللہ تعالیٰ فرمائے گا اور وہ یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے خود مشاہدہ کریں گے اور جو تم خیال کرتے تھے جو تم گمان کرتے تھے کہ بلزہ عام تم کہ تم نے خیال کر رکھتے کہ ہم تمہارے لئے کوئی وقت مقرر نہیں کیا ہم نے وعدے کا کہ تمہارے عامال کی جزہ اور سزہ تمہیں نہیں ملے گی اور تم اسی کا انکار کرتے تھے لہذا دیکھ لو یہ کام ہو گیا اور اب تم اکیلے ہمارے سامنے اکیلے کھڑے ہوئے ہو تو نہ مال ہوگا اس طرح نہ اہل ہوں گے نہ رشتے دار ہوں گے اور نہ ہی کچھ اور ہوگا صرف کیا ہوں گے عامال ہوں گے اور یہی عامل کون سے ہوں گے جو ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہوں گے خیر اور شر جو ہم نے اپنے ہاتھوں سے کمائی ہوگا اور قطادہ کہتے ہیں کہ جو آگے والی آیت آ رہی ہے اس کے تعلق سے کہ انسان کو رونا چاہیے اپنے اس حساب کتاب کا احساس کر کے کہ اس کی ہر چیز شمال کی جارہی ہے کہ تم نے تو گمان ہی نہیں کیا تھا کہ تم ہمارے سامنے حاضر کیا جاؤ گے جبکہ حاضر ہی نہیں کیا جائیں گے بلکہ ایک ایک لمحے کا حساب بھی دینا ہوگا اب آپ سوچ لیں تو اسی کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ حساب کتاب کا وقت نہ آئیں ایک حدیث میں آتا ہے صحیح وخاری کی حدیثیں باب کتاب الرقاق باب قیف الحشر جس طرح پہلی بار اکیلے پیدا ہوئے تھے صحیح اور سالم بلکل برہنہ اسی طرح ان کو دوبارہ پیدا کیا جائے گا ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک دن دستور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگ ننگے پاؤں ننگے بدن بن خط نہ اکھٹے کیے جائیں گے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس طرح تو مرد اور عورتیں ایک دوسرے کو دیکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ وقت اتنا سخت ہوگا کہ ان باتوں کی کسی کو ان باتوں کو کسی کو ہوش ہی نہ ہوگا اب آپ سوچیں کہ کیسا وہ وقت ہوگا ہم میں تو سوچتے ہی حیرت ہوتی ہے لیکن وہ اس قدر افرہ تفری کا عالم ہوگا اس قدر نفس نفسی کا عالم ہوگا کسی کو کسی کے فکر ہی نہیں ہوگی کوئی کسی کے در دیکھنی رہا ہوگا ہر کوئی پریشان حال ہوگا ہر کوئی اپنی فکر کر رہا ہوگا کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے اس کو خود خبر نہیں ہے حشر میں کیا ہونے والا ہے اور وہ حشر کا دن اتنا خطرناک ہوگا جو اس دن اللہ تعالیٰ سب کو جمع کرے گا ہر ایک کو فکر پڑی ہوگی اپنی کہ وہ کیا لے کر آیا ہے لیکن آج آپ دیکھیں ہم کتنی آسانی سے زندگی گزارے نا ہم زندگی کو کتنا ایزی لے لیتے ہیں لیکن ہمیں ہر پل کا حساب دینا ہے ہر لمحے کا ہمیں حساب دینا ہے تو حشر قائم ہوگا اور اس دن سب اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے حساب کتاب ہوگا آمان نامیں دیے جائیں گے اور ہر ایک کو اپنے تمام آمال کا حساب دینا ہوگا تو یہ جو حشر کا دن ہوگا حشر کے جو لوگوی معنی ہیں بکری پڑی اشیاء اکھٹی کر کے ایک جگہ رکھنا تو قیامت کے روز جو حشر برپا ہوگا اس کی معنی یہ ہے کہ تمام مخلوقات کو جزہ اور سزا کیلئے ایک میدان میں اکھٹا کیا جائے گا اور یہی وجہ ہے کہ قیامت کے دن کو اللہ تعالی نے یوم جمع بھی فرمایا ہے اللہ تعالی فرماتا ہے سورہ حود ذالک یوم مجموع لہو ناس و ذالک یوم مشہود وہ یوم آخرت ایسا دن ہے جس میں سب لوگ جمع کیے جائیں گے اور وہ ایسا دن ہے جب سب حاضر کیے جائیں گے قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الى مقات یوم معلوم اے نبی آپ کہہ دیجئے بلا شبہ پہلے بھی اور پشلے بھی یقین ایک معلوم دن کے مقرر وقت جمع کیے جائیں گے تو اس سے جمعیہ کا لفظ آیا ہے تو اس دن یہ جو وعدے کا وقت ہے یہ وہی چیز ہے جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ وہ قیامت برپا ہوگی پہلے کہ وہ حشر کا دن ایسا ہوگا کہ جس میں کسی کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا کوئی چیز باقی نہیں بچے گی سب اپنے رب کے حضور سب بستا پیش کے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا آخر تم ہمارے پاس اسی طرح آگئے جیسے ہم نے پہلی بار تمہیں پیدا کیا تھا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسمانوں اور زمین میں جو کوئی بھی ہیں وہ سب رحمان کے پاس غلام بن کر آئیں گے بلا شبہ یقیناً رحمان نے ان کا شمار کر رکھا ہے اور انہیں خوب گن رکھا ہے تو یہ اسی کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وزین سب کو جمع کریں گے کوئی باقی نہیں بجے گا وہ سب یوم قیامت اللہ کے پاس تنہا تنہا آئیں گے سورہ مریم کی آیت ہے یہ اکھٹا کریں گے چنانچہ ہم میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے تو حشر قائم ہوگا یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے قیامت کے روز صاف اور سیدھی زمین پر میدان حشر قائم ہوگا صحیح بخاری المسلم کی کتاب میں ایک حدیث ہے متفقن علی حدیث ہے قیامت کے دل اللہ تعالیٰ اگلے پچھلے تمام لوگوں کے اکثر زمین پر ایک ہٹا کرے گا وہ سب پکارنے والے کی آواز سن پائیں گے اور ان سب پر نظر پڑے گی صحیح بخاری حدیث 3361 اور صحیح مسلم حدیث 194 اسی کے پتہ چلتا ہے کہ قیامت تو قائم ہو کر رہے گی قرآن میں اتنے بار اس کا ذکر ہے اور حدیث میں بھی ہم کو اس کا ذکر ملتا ہے اب کونسی زمین پر حشر برپا ہوگا یہ اس کے بارے میں بالکل فکس کوئی بات ہم نہیں بتا سکتے ہاں لیکن ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا صحیح الجامعہ صغیر حدیث 4066 مسند احمد حدیث 5 اس میں آتا ہے اکمتب اللہ کے رسول نے سیر یعنی شام کی طرف اشارہ کر کے فرمایا لوگوں کو یہاں سے وہاں تک کسر زمین پر اکھٹا کیا جائے گا سوار اور پیدل بعض افراد کو ان کے چہروں کے بلغسیر کر لائے جائے گا قیامت کے دن لوگوں کے موہ پر ڈھککن چڑے ہوں گے ستر امتیں آئیں گی جن میں اللہ کے ہاں سب سے معزز امت مسلمانوں کی ہوگی الحمدللہ سب سے پہلے آدمی کی ران اس کی آمال پر سے پردہ اٹھائے گی اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے یعنی وہ خود بول نہیں پائیں گے ان کے آزا بول کر بتائیں گے ان سے کیا کیا کام لئے گئے تھے اور اس دن محشر کے دن سب کے چہرے بے نقاب ہوں گے اس روز لوگوں کے جھگڑے نمٹائے جائیں گے اور وہ پچاس ہزار برس کا طویل ترین دن ہوگا سوچیں ذرا ففٹی تھاؤزن جسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتے اور روح اس کی طرف چڑھیں گے ایسے دن میں جس کی مقدار پچاس ہزار سال ہوگی تو یہ جو ہشر کا دن ہوگا اس وقت لوگ سخت گھبراہت میں ہوں گے مطمئن وہی ہوگا جس پر اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہوگا وہ اس قدر طویل دن ہوگا کہ اس کے مقابلے میں دنیا کی زندگی لوگوں کو یوں لگے گی جیسے کہ انہوں نے صرف ایک گھڑی دنیا میں گزاری تھی لوگ اس دن اپنے بچوں کو اپنے بیٹوں کو فدیہ میں دے کر چھوٹنا چاہیں گے جس کے لئے سور دہر میں آتا ہے ہم ڈرتے ہیں اس دن سے جو ہوگا چہرے بگاڑ دینے والا یعنی ایسا خطرناک دن ہوگا کہ چہرے بگڑ جائیں گے اور بچے بوڑے ہو جائیں گے ایسا وہ دن ہوگا اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے اس رکھ کی سختی سے میدان محشر میں جو لوگوں کی حالت ہوگی وہ تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں سور انبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اس لئے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت اللہ علیہ وسلم کی تھی ایک حدیث بیان کرنے کے بعد ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے خطاب کی دوران میں فرمایا لوگوں تمہیں اکھٹا کر کے اللہ تعالیٰ کی دروار میں لائے جائے گا اس حالت میں کہ تم بے لباس برہنہ پا اور بے خط نہ ہوگے پھر آپ نے اطلاعات کی جس طرح ہم نے پہلے تخلیق کی ابتدا کی تھی اسی طرح ہم پھر اس کا اعادہ کریں گے یہ وعدہ ہمارے ذمہ ہیں بے شک ہم اسے پورا کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس وقت کی سختی سے اس وقت کی مشکلات سے محفوظ رکھے حدیثی بھی پتہ چلتا ہے کہ جب قبروں سے نکل کر میدان حشر میں لوگ آئیں گے تو بے لباس ہوں گے اور وہ بس دوڑے جا رہے ہوں گے دوڑے جا رہے ہوں گے جہاں ان کو جمع ہونا ہوگا وہیں خود با خود وہ چلتے چلے جائیں گے تو کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ابو سید خود لیدہ دینوں کے ایک حدیث ہے جس کا مفہم یہ ہے جسے حاجی ہوں گے جس لباس میں ان کو موت آتی ہے احرام میں تو اسی حالت میں ان کو اٹھائے جائے گا تو وہ اسی میں اٹھائے جائیں گے لبے کہتے ہوئے یا جس نے شہادت پائی تھی تو وہ یوں قبروں میں سے انہیں قبروں میں اٹھیں گے جن میں انہیں شہادت پائی تھی تاکہ پہچانے جائیں کہ شہید ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ابو سید خودری رضی اللہ عنہ اور اوپر والی حدیث دونوں کی ہیں جس کو ملا کر یہ بات بنتی ہے کہ ہو سکتا ہے اس سے مراد عامل سوالحہ ہوں یعنی جیسے جسے جس کے عامل ہوں گے اس کے لحاظ سے اس کا ویسا لباس ہوگا یا وہ ویسا برہنا پا ہوگا واللہ عالم یعنی لوگوں کے اوپر جو گھبراہت تاری ہوگی اور جس خوف اور دہشت میں لوگ مبتلا ہوں گے اس کی ہوتے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھنے کا ہوش ہی کہوں گا ہر کوئی اپنے آف میں مگن ہوگا ہر کسی کو اپنے فکر ہوگی کوئی کسی کو دیکھے گا نہیں کوئی کسی پر دھان نہیں دے گا اللہ تعالیٰ ہمیں اس حشر کی تکلیف سے اور مشکلات سے محفوظ رکھیں آگے دیکھیں اور نامہ آمال سامنے رکھ دیا جائے گا اس وقت تم دیکھو گے کہ مجرم لوگ اپنی کتاب زندگی کے اندراجات سے در رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے کہ ہائے ہماری کمبختی یہ کیسی کتاب ہے کہ ہماری کوئی چھوٹی بڑی حرکت ایسی نہیں رہی جو اس میں درج نہ ہو گئی ہو جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ سب اپنے سامنے حاضر پائیں گے اور آپ کا رب کسی پر ذرہ برابر ذر نہ کرے گا ایک اور درجمہ دیکھتے ہیں اور رکھے جائیں گے نامہ آمال پس دیکھیں گے آپ مجرموں کو کہ وہ ڈرنے والے ہوں گے اس سے جو کچھ اس میں ہیں اور کہیں گے ہائے ہماری کمبختی کیا ہے اس نامہ آمال کو نہیں چھوڑا کسی چھوٹے عمل کو اور نہ بڑے کو مگر اس نے شمار کر رکھا ہے اس کو اور وہ پائیں گے جو عمل کیے تھے انہوں نے حاضر اور نہیں ظلم کرے گا آپ کا رب کسی پر بھی یہ آیات دراصل انسان کو ہلا کر رکھ دیتی ہیں اور دل دہل جاتا ہے اور وہ وقت یاد کر کے ایک عجیب سا فسو تاری ہو جاتا ہے ذہن اور دل و دماغ پر کہ وہ وقت کیسا ہوگا جب ہم وہ وقت کی بارے میں سوچو تو ہم کو ہمارے وہ آمال یاد آتے ہیں جس میں ہو سکتے ہیں ہم نے اللہ تعالی کی نافرمانی کی ہو یا ہو سکتے ہیں ہم سے کچھ غلطیاں سرزد ہو گئی ہوں اس لئے آپ دیکھیں قرآن کیوں ایک نصیحت ہے کہ جب قرآن پڑھتا ہے انسان جب بار بار پڑھتا رہتا ہے قرآن تلاوت کرتا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اس کی تفسیر پڑھتا ہے پڑھاتا ہے تو اس کو یاد دہانی ہو جاتی ہے اور وہ الیٹ ہو جاتا ہے اور پھر وہ اگر وہ گر بھی جاتا ہے یا کہیں اس کے قدم لڑکھڑا بھی جاتا ہے یا اس کے پائے سبات میں کہیں لغزش بھی آ جاتی ہے تیسے نا جانے میں انجانے میں سرزد ہو گئے ہوں تو یہ قرآن پڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہی ہے قرآن کو نصیحت کہا گیا اصل میں جیسے ابھی میں پڑھ رہی تھی قبر کے حساب سے بچانے والے عامال کون سے ہیں ویسے تو بہت سارے عامال ہیں لیکن اس میں جو نظر آیا ہے کہ وہ تلاوت قرآن بھی ہے نفل نماز نفل روزہ نفل صدقہ اور صلح رحمی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں لیکن اس میں تلاوت قرآن بھی ہے لیکن آپ دیکھیں کہ آج کتنا ہمارے ہم لوگوں سے تلاوت قرآن چھوٹتی جا رہی ہے پہلے کا حال آپ دیکھیں کہ جو ہمارے بڑے لوگ تھے وہ کم از کم روزانہ ایک گھنٹہ تو بھی قرآن لے کر بیٹھے رہتے تھے ایک جگہ کہ آج ہمارا ایسا حال ہے کہ ہم ایک گھنٹہ بیٹھے رہتے ہیں قرآن لے کر تلاوت کیلئے یعنی آج ہماری پریارٹیز جو بہت چینج ہو گئی ہیں اور یہ جو پیچھے سے جو آیات چلتی آ رہی ہیں اصل میں آپ سوچیں ذرا کہ پہلے وہ دو باغ کا جو مالک تھا اس کا قصہ سنائے گیا پھر دنیا کے زندگی اس کی حقیقت بتائے گئے کہ دنیا کی حقیقت ہے کیا ایکشلی یہاں پر ہمارے ذہن سے جو دنیا کی زندگی کی خوبصورتی کی جو کشش ہے اس کو ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے کیوں؟ کہ خوبصورتی میں اس کے جال میں اس کے فرید میں ہر کوئی آ جاتا ہے ہر کوئی اس کے اوپر فریفتہ ہو جاتا ہے ہر کسی کا دل ریج جاتا ہے اس پر انسان اس کے پیچھے بھاگتا چلا جاتا ہے اور اگر آپ آج آج کے دور میں دیکھیں گے تو جو کنسپٹ دیا جا رہا ہے میٹریلزم کا مادہ پرستی کا بیٹریل لائف کے لئے آج اس کے لئے یعنی دجال ایکشلی جب آئے گا تو دجال کو پورا سٹیج تیار ملے گا دجال جس سوچ کو لے کر آئے گا اور دجال کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے جھوٹ ہے نا فتنہ سریب یہ ساری چیزیں اس کے معنوں میں آتی ہیں جھوٹا ہوتا ہے وہ دجال اور جو آئے گا میٹ دجال تو وہ تو ہم سب جائیں گے سب سے بڑا دجال ہوگا اس سے پہلے اللہ ہے کہ رسول نے ہم کو کئی دجالوں کی بارے میں خبر دی تھی کہ اس سے پہلے اتنے دجال آئیں گے اور پھر وہ جو مین دجال ہوگا وہ تو مین آئے گئی آئے گا قیامت سے پہلے دیکھ شلے آج دجال کے لئے سٹیٹ سیٹ ہے یہ مال دولت اولاد یہ سب فتنہ ہے ان سارے فتنوں میں لپیٹ دیا گیا ہے انسان کو اور انسان کو کہا جا رہے کہ بس روٹی کپڑا مکان روٹی کپڑا مکان بیٹر سے بیٹر لائف کے لئے دوڑ دھوک کرو بھاگو دوڑو ایک جوب نہیں کرو دو جوب کرو دو جوب سے پورا نہیں ہوتا ہے تیسری جوب کرو اوور ٹائم کرو پارٹ ٹائم کرو لیکن لیوش لائف کے لئے خوبصورت زندگی کے لئے میٹریلزم کے لئے مزید اور میٹریلسٹک بنایا جا رہا ہے اور مادہ پر اس سوچ اتنی ہاوی ہو گئی ہیں آج ہم پر کہ ہم اس کے لئے اپنی آخرت کو فراموش کر بیٹھیں ہے کہ نہیں آپ بتائیں کوئی غلط بات کہی جا رہی ہے یعنی ایک کی کمائی پوری نہیں ہوتی ہے دو لوگ مل کے کماؤ دو لوگ مل کے کماؤ خوب اچھی لائف بزارو اور وہ رہنے کے لئے گھر میں بچے بھی نہیں ہیں گھر ایک ایک کروڑ کے بنایا جا رہے ہیں دو دو کروڑ کے بنگلے بن رہے ہیں اور وہ گھروں میں رہنے کے لئے بچے ہی نہیں ہے بچے تو چلیں سارے باہر یہاں وہاں یعنی یہ مٹریلزم مادہ پرستی روٹی کپڑا اور مکان کے دور میں انسان اتنا بھاگ رہے اتنا بھاگ رہے کہ اس کو اپنے بچوں سے ملنے کے لئے فرصت نہیں ہے فیملی گیدرنگ صلح رحمی رشتہ داریاں آپس کی محبت ایک دوسری کے لئے قربانی یہ سب تو ختم ہی ہو گئے مفقود ہو گئے اگر یہ بات کرتے ہیں ہاں آپ مجنوع ہو گئے ہیں پاگل ہو گئے ہیں انہیں کس دور کی بات کر رہے ہیں بس ایک بھاگ روڑ لگی ہے اور یہ سٹیج پر یاد ہو رہا ہے ایکچولی درجال کے لئے کہ جب وہ درجال آئے گا تو لوگ اس کے پیچھے اس کے پاس کیا ہوگا اس کے پاس جنت ہوگی دنیا کی جنت وہ کہے گا کہ بارش برسا تو بارش برسے گئے اس زمین پر اور وہ گروہ ہو جائے گی فصل اس پر مال اس کے پاس فتنہ جو ہوگا جو آزمائے جائیں گے لوگ اس کے پاس مال ہوگا زمین کی خوبصورتی ہوگی اس کے پاس درجال کے پاس تو لوگ پھر اس کے پر بے دھڑک اس کے آگے کوت پڑیں گے لوگ اس کی جنت میں جانے کے لئے تیار ہو جائیں گے لیکن اس کی جنت دراصل دوزخ ہوگی صرف مومن ہی پہچان سکے گا اس کو کہ یہ درجال ہے اور وہ اس کے فرید میں نہیں آئے گا اور جو اس کے فرید میں نہیں آئے گا وہ اس کو اپنی آگ میں ڈالے گا لیکن اس کی آگ درجال کی آگ دراصل جنت ہوگی تو ایکشلی یہ یہ مٹریلزم انسان کو اپنی آخرت فراموش کروا دیتا ہے اپنی آخرت کو بھلانے پر مجبور کر دیتا ہے تو اتنا دنیا پر اسنا بن جاؤ اتنا دنیا کے بندے نہ بن جاؤ کہ اپنی آخرت کو بھول بیٹھو اپنے آخرت کے فکر کرو اور سوچیں کیا ہوگا اس وقت جب ہمارے آمال نامے ہم کو دیے جائیں گے کوئی چھوٹی چیز نہیں چھوڑی جائے گی اور نہ کوئی بڑی چیز چھوڑی جائے گی تصور کریں کہ امیجن کریں ایک لمحے کے لئے کسی ایک پرسن ہے ذاتی پرسن ہے ایک انسان کوئی ہے سمجھے اس کے ذات کے ساری چیزیں ٹی وی پر نشر کی جارہی ہیں اور پوری دنیا کے ورلڈ وائیڈ انٹرنیشنل ٹی وی جو بھی ہیں اس سے نشر کی جارہی ہے اور ہر کوئی دیکھ رہا ہے اس کی ذاتیت کے بارے میں اس کا نام اس کا ایمیل ایڈریس اس کا ایمیل کا پاسورڈ سب نظر آ رہا ہو اس نے کیا کیا تھا اس نے بیڈروم میں کیا کیا اس نے کھلے عام کیا کیا اس نے اپنے آفس میں کیا کیا اس نے اپنے گھر میں کیا کیا اس نے محلے میں کیا کہ ہر چیز نظر آ رہی ہوں سامنے نشر ہوں گے نشر جو آج ہم نشر کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ فلنچ چیز نشر ہو گئی یہ جتنے بھی آج ہمارا ٹیلی کاؤس سسٹم ہے میڈیا جتنا بھی ہمارا جو چل رہا ہے ایکشلی نشریات ہیں یہ سارے ٹی وی کے پروگرامز چاہے ہیں وہ ریڈیو ہو ٹی وی ہو انٹرنیٹ ہو ساری نشریات ہیں ایکشلی وہ ازہ صحف و نشیرت یہ عامل نامہ کیا ہے تو دنیا میں بسنے والے ہر آدمی کا ایک عامل نامہ ہے جس میں اس کے تمام عامل درج کی جاتے ہیں اچھے عامل بھی اور برے عامل بھی بڑے عامل بھی اور چھوٹے عامل بھی اور میدان حشر میں ہر آدمی کو یہ عامل نامہ تھمائے جائے گا اس کے ہاتھ میں تاکہ وہ اسے خود پڑھے اور اپنے عامل دیکھے ایک ایسی کتاب ہمیشہ سوال آرہے ہیں آپ نے دیکھو گا واتس اپر ایک میسیج سرکولیٹ ہوتا ہے کہ وہ کون سی کتاب ہوگی جس کو انسان کو پڑھنے کے لے دیا جائے اگر وہ پڑھنا نہیں چاہے گا ایکشلی وہ اس کی خود کی زندگی کی کتاب ہوگی اس کی خود کے آمان ہوں گے جو وہ خود پڑھنا نہیں چاہے گا اللہ سبحانہ درسول جاسی میں فرماتا ہے کہا جائے گا یہ ہماری کتاب ہے یہ تمہارے متعلق سچ سچ بولتی ہے بلا شبہ ہم لکھواتے تھے جو تم عمل کرتے رہے تھے سوچ لیں ذرا کہ ہر چیز لکھی جا رہی ہے ہماری کون سے ہے وہ دو فرشتے جو لکھ رہے ہیں ہر چیز ہمیشہ لوگ انفیز ہوتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اچھے وہ منکرنکیر ہیں نہیں منکرنکیر تو کون ہوگی جو کبر میں آئیں گے سوال کرنے کے لئے یہ جو دو فرشتے ہمارے ہر بات لکھ رہے ہیں کرامن کاتبین ہر ہر لفظ اللہ سبحانہ دلہ سورہ قواب میں فرماتا ہے ما یلفظو من قولن انسان اپنے زبان سے کوئی لفظ نکالتا نہیں ہے کہ ہمارے دو حاضر باش نگران اس کو لکھ لیتے ہیں کیج کر لیتے ہیں سوچیں اور جو ہم کہتے ہیں جو ہمارے زبان سے نکلی بھی کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو معنی رکھتی ہیں کچھ باتیں ایسی تھی ہیں جو بے معنی ہوتی ہیں وہ بھی لکھی جاری ہے ہر چیز آپ سوچیں کتنی لمبی وہ تیار ہو رہی ہوگی شیٹ جب آپ شاپنگ کے لیے جاتے ہیں ایک ساتھ گھر کا سامان خریدتے ہیں منتلی اپنا راشن خریدتے ہیں آپ جاتے ہیں کس مارکٹ میں کوئی بھی شاپنگ سنٹر آپ کے سامنے خود ہوگی آپ کی لسٹ چاہے آپ کوئی بھی سپر مارکٹ جائیں چاہے فارم جائیں چاہے پانڈا جائیں چاہے لولو جائیں آپ دیکھیں جب آپ کی ساری گھر کی مہینے کی راشن کی جو چیزیں ہوتی تو جو لمبی لسٹ آتی کہ آپ تو اس کو پڑھتے بھی نہیں ہیں ہمارے دل نہیں چاہتے کہ ہم نے کیا خرید ہے ہم اس کو خود پڑھیں وہ اتنی لمبی 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 لسٹ آتی کیونکہ مہینے کا سامن آپ خرید رہے ہیں تو یہ جو ہمارے صرف ایک مہینے کا گھر کا سامن راشن ہم خریدتے ہیں تو اس کی اتنی لمبی لسٹ نکل کر آتی ہے اور وہ ہم خود پڑھنا نہیں چاہتے تو آپ سوچیں کہ پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک کہ ہمارے آمال لکھے جا رہے تھے کتنی لمبی آپ سوچیں وہ شیٹ ہوگی ہماری کیا ہم پڑھ سکیں گے اس کو کیا ہمارے اندر ہمت ہے کہ میں خود اپنا آمال نامہ پڑھ سکوں اور جب عزت صحف و نوشی تھا تو جب آمال نامے کھولے جائیں گے آمال نامے ہاتھوں میں تھمائے جائیں گے وہ اپنے آمال نامے وصول کر کے انہیں دیکھیں گے تو چیخ بکار اور واویلا کریں گے انسانوں سے جب ان کے آمال کے تعلق سے پوچھتا آج ہوگی تو ان کے آمال نامے بھی کھولے جائیں گے ہر آدمی کو ان کے آمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا جو کچھ اس میں درج ہوگا اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں سور بنی اسرائیل میں اور ہم نے ہر انسان کا عمل نامہ اس کی گردن سے لگا دیا ہے اور قیامت ترین ہم اس کے لئے ایک کتاب نکالیں گے جس سے وہ ملے گا جبکہ وہ کھلی ہوگی کہا جائے گا اپنا آمال نامہ پڑھ آج ترہ نفسی ترہ حساب لینے کے لئے کافی ہے سوچیں ذرا جب ثبوت ہاتھ میں آ جائے گا تو ہم کیسے انکار کر سکیں گے یا کوئی بھی کیسے انکار کر سکے گا کہ ثبوت ہاتھ میں ہوگا لیکن یہاں پر بھی ہمارے در خوش خبری ہے کہ جن کے آمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے وہ خوش قسمت ہوں گے ایسے لوگ جن کے آمال نامہ دائیں ہاتھ میں یعنی رائٹ ہین میں دیے جائیں گے ان کا حساب ہلکا بھلکا ہوگا وہ اپنے آمال نامہ ہاتھ میں لئے خوشی خوشی اپنے اہل خانہ کے پاس جائیں گے اور ان کا تمام خوف دور ہو چکا ہوگا مطلب حشر کے دن جب آمال نامہ دیے جائیں گے تو دو قسم کے لوگوں گے ایک تو وہ لوگوں گے جو خوشی خوشی اپنے اہل حیال کی طرف پلٹیں گے اور دوسرے لوگ ڈر رہے ہوں گے اور ان کا نام ہے آمال ان کو پیٹ کے پیچھے سے دیا جائے گا وہی پتہ چل جائے گا کہ کون کامیاب ٹھہرا اور کون ناکام ٹھہرا اللہ رحم کرے کیسا وہ وقت ہوگا مجھے ہمیشہ جب بھی یہ آیت پڑھتی ہے تو مجھے ہمیشہ بچوں کے ریزلٹ کا دنی آدھاتا ہے یہ اپنے خود کے ریزلٹ کا دنی آدھاتا ہے جب ریزلٹ اچھا آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں خوشی خوشی گھر واپس آنا چاہتے ہیں کہ الحمدلہ اب جا کر فوراں والدین کو سنائیں گے بہن بھائیوں کو سنائیں گے اور جب ریزلٹ اچھا نہیں آتے تو آپ بتائیں کہ بچے کیسے آتے ہیں یعنی آرام سے اپنا بیگ لے کر سیدھا اپنے کمرے میں چلے گئے تو والدین خود ہی سمجھ جاتے کہ مطلب ریزلٹ اچھا نہیں ہے کیونکہ جب ریزلٹ اچھا ہوتے تو دروازے سے یہ ایک خوشی ہوتی ہے کیا کہنا چاہیے اس کو ایک ایک سائٹمنٹ ہوتا ہے آواز سے پتا چل جاتا ہے کہ ہاں ریزلٹ اچھا ہے تو یہ جو آیت ہے یہ ایک بہترین آیت ہے یہ مجھتے لگتا ہے کہ ہمارے ہمارے صدھرنے کے لئے اور ہمیں اللہ اٹھونے کے لئے یہی ایک آیت کافی ہے کتنی پیاری بات بتائے گئی ہے اس میں غور سے سنیے سورہ حاققہ کی آیت ہے فَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُهَا اُمُقْرَوُ كِتَابِيَا اِنِّي غَنَلْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَا فَهُوَ فِي عِشَتِ الرَّوَادِيَا فِي جَنَّتٍ عَالِيَا قُطُوفُهَا دَانِيَا قُلُوا وَشْرَبُوا هَنیئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْقَالِيَا پھر جسے اس کا آمان نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا تو وہ کہے گا لو میرا آمان نامہ پڑھو بے شک مجھے یقین تھا کہ مجھے اپنے حساب مجھے حساب کتاب دیا جائے گا مجھے حساب کتاب لیا جائے گا اور میرا حساب مجھے ملنا ہے چنانچہ وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا جنت میں ہوگا اس کے پھل قریب جھکیاں ہوں گے کہا جائے گا مزے سے کھاؤ پیو ان آمان کے بدلے جو تم اپنے گزرے ہوئے دنوں میں آگے بھیجتے رہے یہ جو لفظ نا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَا یہ ایکشلی یہ آج کے ہمارے دن ہے وہاں پر اس وقت قیامت کے دن ہمارے انہی دنوں کی بات ہوگی آج ہم جو دن میں زندگی گزار رہے ہیں یہ جو ہمارا آج کا دن ہے آج کل یہ جو ہماری زندگی کی دنیا میں ہم دن گزار رہے ہیں تو ایکشلی یہی دنوں کے بارے میں اس وقت اَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَا کا لفظائرہ اس کے لئے کہ تم پیچھے کر چونکہ ہو جو کام اپنے خالی دنوں میں جو تم پیچھے کام کر چونکہ اسی کا بدلہ تمہیں آج دیا جا رہا ہے یہ اچھا بدلہ سبحان اللہ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دے جن کا نامِ عامل سیدھے ہاتھ میں ہو اور ہم خوشی خوشی پڑھتے ہیں اپنا ریزرٹ لے کر اپنے گھر والوں میں اور بتائن کو کہ دیکھو اور ہم کیوں ایک مومن کو یقین ہوگا ایک مومن کو اتمنان ہوگا تو اس کو معلوم تھا کہ مجھے میرا نامِ عامل ملنا ہے کیونکہ ہم قرآن پڑھتے ہیں ہم تو قرآن میں روزہ نہ پڑھتے کہ ہم کو ہمارا عامل نامہ دیا جائے گا تو ہم کو تو یقین تھا اللہ کرے ہم ان لوگوں میں شامل ہوں حانکہ ہمارے عامل تو ایسے نہیں ہیں لیکن اللہ تعالی ہمارے عامل سے در گزر کر کیا اپنی رحمت سے اور مزید ہم کو اللہ تعالی اچھے کام کرنے کی توفیق دیتا کہ ہم اس دن خوش ہو سکے انشاءاللہ تو اللہ تعالی سے دعا کریں تو یہ کس وجہ سے دیا گیا ان کو جو وہ کھاؤ پیو خوشی سے ہنیم بیما اسلف تم جو تم پہلے کر چکے فی الائیام الخالی اپنے خالی دنوں میں تو پہلے عامل آگے بھیجے تھے تو تب یہ تم کو ملائے نام تب یہ تم کو نام عامل دائیں ہاتھ میں ملا وہ وہاں پر عیش میں ہوگا اور دل پسند عیش میں ہوگا ایسا نہیں کہ عیش میں جو اس نے چاہا وہ ملے گا اس کو فی جنت ان آلیا بلند جنتوں میں سبحان اللہ پسندیدہ زندگی ہوگی بلند جنتوں میں ہوگی قطوف و حدانیا اس جنت میں کیا ہوگا کہ جو پھل ہوں گے وہ جھکے اس کی ڈالیاں جھکی ہوں گی یعنی سبحان اللہ کے انسان کا دل چاہے گا پھل کھانے کے لیے تو اس کو اٹھ کر پھل توڑنے نہیں پڑیں گے بلکہ پھل خود بخود اس کے دل جھک آئیں گے سبحان اللہ کیا کیسا وہ انداز ہوگا کیسی وہاں کی الحمدللہ جنت کی زندگی ہوگی تو یہ ایکشلی کس کے لیے ہوگا نامِ عامل دائیں ہاتھ میں کس کو ملے گا جو اس کے بارے میں یقین رکھتا تھا جس نے اس کے لیے کام کیا تھا جو اس کے لیے کوشش کر رہا تھا اور یہاں پر جو آیا ہے کہ وَوُدِيَ الْكِتَابُ فَتَرَ الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مُشْفِقِينَ الشفق سے نکلا ہے کہ اس دن کیا ہوگا یعنی جو مجزم ہوں گے اپنی کتابِ زندگی کے اندراجات سے ڈر رہے ہوں گے یعنی جو اندھیرہ رجالے کا جو ہوتا ہے ایک طرح سے کہ کبھی اندھیرہ کبھی اجالہ تو وہ ڈر رہے ہوں گے خود بخود کہ ہائے ہماری کمبختی جو یا ویلتنا ہے یا ویلتی یا ویلتنا یہ ایکشلی افسوس والا جملہ ہے حسنت والا جملہ ہے کہ ہائے افسوس ہائے ہماری کمبختی یہ کیسی کتاب ہے کہ ہماری کوئی چھوٹی بڑی حرکت ایسی نہیں جو اس میں درجنا کی گئی ہو کچھ امید بھی ہوگی اور ڈر بھی رہے ہوں گے تو کہیں گے کہ ہائے ہماری کوئی چیز چھوڑی نہیں گئی جو اس میں درجنا ہر چیز درج ہے اس میں اسی لئے جس کا نام عامل وَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظُحْرِي فَسَوْفَ يَدْعُ سُبُورَ وَيَسْلَا سَئِرَ اور جس شخص کو اس کا نام عامل اس کی پیٹ پیچھے دیا گیا تو وہ انقریب تباہی کو دعوت دے گا اور وہ بھڑکتی آگ میں جا پڑے گا اللہ محفوظ رکھے سورہ انشقاق آیت نمبر 10-12 پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ حاققہ ہی کا ہے آیت نمبر 25-29 وَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُلُ يَا لَيْتَنِ لَمْ اُوْتَ كِتَابِيَا وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَا يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَعْدِيَا مَا أَغْنَأَنِّي مَالِيَا حَلَكَ أَنِّي سُلْطَانِيَا اور جس اس کا عامل نام اس کی بائیں ہاتھ میں دیا گیا تو وہ کہے گا کاش مجھے میرا آمان نامنا دیا جاتا اور مجھے خبر نہ ہوتی میرا حساب کیا ہے کاش وہی موت فیصلہ کن ثابت ہوتی مجھے میرے مال نے کچھ فائدہ نہ دیا میرے سلطانی مجھ سے چھن گئی اللہ تعالی ہم کو محفوظ رکھے اللہ نہ کرے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شاتماتے پھر اہل ایمان کو ان کے آمان نام داہنے ہاتھوں میں دیے جائیں گے جہاں تک کافرین اور منافقین کا تعلق ہے تو ان کے تعلق سے یہ اعلان کیا جائے گا یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ گھڑا تھا سن لو الظالموں پر اللہ کی لانت ہے تو اب یہاں پر کیوں وہ افسوس کرے گا کہ کاش مجھے میرا آمان نامنا دیا گیا ہوتا مجھے اپنے حساب کتاب کی خبر نہ ہوتی کاش وہی موت فیصلہ کن ہوتی اور مجھے میرا نہ مال کچھ کام آئے نہ میرا عہدہ نہ میری سلطانی کچھ کام آئیں اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو کچھ ہمارے نیک آمان ہوں گے وہ ہی ہمارے کام آئیں گے جو ہم نے دنیا میں کیے تھے اور جو آمان ہمارے ایسا نہیں ہوگا کہ ایک کے جنم کی صدر دوستوں کو دے دی جائے گی اس دن سب کچھ عدل کے ساتھ ہوگا اور نہ ہی کہ کسی جنم کسی کا جنم کم ہو اور اسے صدر زیادہ دی جائے اور نہ ہی کسی بے گناہ کو سزا دی جائے نہیں یعنی کوئی ظلم وہاں پر نہیں ہوگا آمان نامے میں جو کچھ ہوگا وہی ہوگا جو ہم نے دنیا میں کیا تھا اور اسی کے مطابق عجر دیا جائے گا اور جو عمل کیا تھا اسی کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا اور اسی کا بدلہ دیا جائے گا نہ کچھ کمی ہوگی نہ زیادتی ہوگی تو قرطبی کہتے ہیں اور وہ قطادہ رحمہ اللہ کا ایک کال نقل کرتے ہیں کہ رو اپنی آمال پر یعنی تم لوگوں کی زیادتی پر مت رو لوگوں نے اگر ظلم کیا تو اس پر مت رو وہ رونا کوئی فائدے کا نہیں ہے بلکہ تم اس بات پر رو کہ تم اپنے گناہوں کو کم تر سمجھتے ہو اپنے گناہوں کو کم تر مت سمجھو کیونکہ یہ جمع ہو کر پھر کیا ہوں گے انسان کے لئے ہلاکت کا باعث بن جائیں گے یعنی یہی گناہ جن کو وہ چھوٹا سمجھتا ہے حقیر سمجھتا ہے جب اس کا نام ہے عمل اس کو ملے گا اور جب وہ اپنی کتاب پڑھے گا تو وہ سوچے گا کہ ہائے یہ بھی لکھا ہے وہ بھی لکھا ہے اور یہ چھوٹے چھوٹے گناہ مل کر تو یہ تو پورا جہانم کا سامان بن گئے اللہ رحم فرمائے تو چھوٹے چھوٹے گناہ ہی انسان کو جلانے کے لئے کافی ہیں جیسے کہ ایک دفعہ کا معاملہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کے رسول نے آگ جلانے کے لئے لکھنے جمع کرنے کا کہا تو سب طرح سے تنکی اور لکھنے جمع کر کے لائے گئی تو آگ روشن ہو گیا اور خوب آس پاس کا محور روشن ہو گیا تو آپ نے اسی کو دیکھ کر فرمائے تھے کہ چھوٹے چھوٹے جو تنکی ہیں دیکھو اس نے ملا کر ایک آگ کو روشن کر دیا اور پورا آس پاس روشنی پھیل گئی ہے تو اسی طرح سے چھوٹے چھوٹے گناہ بھی انسان کو حضاق کر دینے کے لئے کافی ہو جائیں گے تو کبھی اپنے چھوٹے گناہوں کو حقیر نہ جانیں بلکہ اس کا شمار کریں اس کے لئے اللہ تعالی سے معافی مانگے اور اس سے بھی بچنے کی کوشش کریں تو جو سغیرہ ہے یا کبیرہ گناہ ہے اس سے دنیا میں ہی معافی مانگ لی جائے تو بہتر ہے تو میرے اور آپ کے لئے سوال ہے کہ کیا چیز انسان کی ہلاکت کا باعث بنیں گی یعنی جو سغیرہ گناہ ہے بعض وقت وہ بھی ہلاکت کا باعث بن جائیں گے پھر ایک اور ہم سوال اپنے آپ سے کریں کہ اللہ تعالی کا یہ جو فرمانا کہ آگے نے تم ہمارے سامنے ویسی جیسے میں نے ہم نے تم کو پہلی دفعہ پیدا کیا تھا تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ کل قیامت کے لئے ہماری رشتداریاں اور ہمارے دوست احباب ہمارے کوئی کام نہیں آئیں گے بلکہ جو کچھ ہم نے اپنے آمال کیے کہ دنیا میں نیک وہی آمال ہمارے کام آئیں گے تو اللہ تعالی ہمیں توفق دے کہ ہم نیک آمال کرنے والے بنے ہیں تو بہرحال ان آیت سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا جو اوپر سے لے کر نیچے تک کیا آیا تھا ابھی تک ہم نے جو پڑی پچھلے لسن کی بھی راج کے لسن کی بھی کہ جو قابل عمل ہمارے لئے پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ گناہوں پر اپنے روک لگا دیں جب بھی کوئی بڑا گناہ ہوتے دیکھیں تو اس کو بھی روکنے کی کوشش کریں یعنی خود تو گناہوں میں انوال نہ ہوں اور دوسروں کو بھی کبائر سے روکنے کی کوشش کریں استغفال کی کسرت کریں اگر کوئی گناہ ہو گئے تو اس کے پر اللہ تعالی سے معافی مانگے اور اپنے آمال نامے کو صاف اور ستھرہ بنائیں اس کو گناہوں سے دھوڑا لیے اس کو گناہوں سے پاک کر دیجئے تاکہ جب ہم آمال نامہ پڑھیں اپنا تو وہ گناہوں سے پاک ہو اور اس میں نیکیوں کی زیادتی ہو استغفال کی زیادتی ہو دوسرا قابل عمل جو پوائنٹ ہے کہ نیک اور صالح عمل کرتے جائیے اور صالحات میں بھی بڑی بڑی نیکیاں کرتے جائیے جب تک زندگی ہے ہماری اپنی اس زندگی سے فائدہ اٹھائیں اور اس میں نیکیوں کو بڑھاتے جائیں اور نیکی یعنی ایک قدم آپ آگے بڑھیں گے تو اللہ تعالی آپ کے لئے دروازے کھول دے گا اور آپ نیکی کے آگے راستے پر بڑھتے چلے جائیں گے اور اللہ تعالی سے اس معاملے میں مدد مانگے یہاں تک کہ آپ اس راستے پر چلنے والے بن جائیں اور عیش میں رہ کر یا آرام دے لائف میں کھو کر یا آرام دے لائف گزار کر اللہ تعالی کی راستے پر چلنے سے غافل نہ ہو ہم کیوں کیونکہ کیا جیس باقی بچے گی والباقیہ تو صالحہ تو خیرون اندہ ربی کا ثوابن و خیرون عملہ کہ جو آپ کی نیک عمل ہے وہی باقی بچیں گے دنیا کا عیش تو ختم ہو جائے گا دنیا ہی میں رہ جائے گا اور قابل توجہ جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے جو پیچھے کا لسن تھا اور آنچ کا لسن تھا ہمارا کہ اپنے مال اور اپنے بیٹوں کو اس طرح سے اپنے لئے آزمائش نہ بنا لیں یا اس کی فتنی میں نہ پڑھیں کہ آپ اس میں مشغول ہو جائیں اور عامل سالحہ آپ سے رک جائیں یعنی مال اور بیٹوں میں آپ اتنے مشغول ہو گئے ہوں جس کی وجہ سے آپ عامل سالحہ نہیں کر پا رہے ہوں بلکہ اپنے ان مال اور بیٹوں کو یعنی اس مال اور اپنے بیٹوں کو اللہ کی راہ میں لگائیں تاکہ یہ آپ کو صحیح رخ پر لے جائے یعنی کوشش کریں آپ کی جد و جہد کس لیہ ہونی چاہیے کہ ان چیزوں کو اللہ کی راہ میں لگانے والے بنیں دوسری قابل توجہ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے احتساب کریں اپنے نفس کو کنٹول کریں اور حسنات میں اضافہ کریں اپنے گناہوں کو ختم کریں یا جو برائی ہیں ہمارے نفس کو دور کرنے کی کوشش کریں کیونکہ کل وہی چیز ہمیں پڑھنی پڑے گی جو آج ہم نے دنیا میں کی ہے اگر آج ہم اس پر نیکیاں لکھتے ہیں نیکیوں کے کام کرتے ہیں تو نیکیاں لکھی جائے گی اگر برے کام کرتے ہیں تو برائی لکھی جائے گی لہذا کل جو پڑھنا ہے اس کو آج ہی سے صحیح اور درست کر لیجئے تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیں ملے تو ہم اس کو دیکھ کر خوش ہوں اور اپنے اہل و ایال کی طرف ہم خوشی خوشی لوٹیں یہ اسی وقت ہو سکتا جب ہمارے اہل و ایال بھی جنت میں ہمارے ساتھ ہوں ہم پوری کے پری فیملی اور پورا خاندہ نیکیوں میں جب ساتھ ہوں گے تو انشاءاللہ آخرت میں بھی ساتھ میں ہوں گے اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے والے بنیں ہم خود اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں اتقین اماما آمین سبحانک اللہم و بحمدکا نشہد اللہ الہ الا انتا نستغفرك و نتوب الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ نشہد اللہ نشہد اللہ